بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور اپنے گھر میں یہ حدیث ضرور بیان کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنا برہنا یعنی ننگا جسم کسی دوسری عورت کے جسم سے نہ لگائے اور نہ اس عورت کے جسم کا حال اپنے خامد کے سامنے بیان کرے کیونکہ اپنے خامد کے سامنے کسی اجنبی عورت کے جسم کا حال بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کا خامد اس عورت کے جسم کو دیکھ رہا ہو بخاری اور مسلم کے حدیث ہے فائدہ دو عورتوں کا ایک بستر میں ہونا بھی منع ہے اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے جسم کا حال یا اس کا حسن و جمال اپنے شور کے سامنے ہرگز بیان نہ کریں یہ قسم کی بے ہی آئی ہے جس سے مرد فتنے میں پڑ سکتا ہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ